موبائل فون نکلا جس وقت ان شہیدوں کو نمن کرنا چاہیے تھا جس وقت آنکھوں میں آسو ہونے چاہیے تھے جس وقت دل میں درد ہونا چاہیے تھا جس وقت دل میں ان شہیدوں کے پرتی شردھا ہونی چاہیے تھے اس وقت راہل گانڈی کا دھیان موبائل فون پر لگا ہوا تھا اس وقت راہل گانڈی اپنا موبائل فون چیک کر رہے تھے اور اس سے ان کی گمبیرتا کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ وہ ان شہیدوں کے پرتی کتنے گمبیر ہیں ان کا موبائل پریم پندرہ منٹ کا انتظار نہیں کر پایا وہ پندرہ منٹ بھی بینا موبائل فون کے ان شہیدوں کو دے نہیں پائے پندرہ منٹ صرف ان سے مانگے تھے وہ بھی راہل گاندھی نہیں دے پائے ذرا سوچئے جوانوں کے پارتے شریر آپ کے سامنے ہیں تو کیا کچھ اور یاد آسکتا ہے کیا آپ کے دماغ میں اس سمیں کچھ اور چل سکتا ہے ایسی دنیا کی کونسی چیز ہے جب چالیس شہیدوں کے پارتے شریر آپ کے سامنے ہو ترنگے میں لپٹے ہوئے اور آپ کو ان کے علاوہ کوئی اور چیز یاد آ جائے اور وہ چیز ہو آپ کا موبائل فون